پی آپ کو 30 نظر آ رہا ہے اور اس کا ڈی اے 37 نظر آ رہا ہے اور اس کا سپیم سکور 3% نظر آ رہا ہے موز اپلیکیشن کا لو گائز تو کیا حال چلے آپ لوگوں کا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موز ایکسٹینشن کے اوپر کیونکہ موز ایکسٹینشن بلوگنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر کافی سارے پرابلمز آتے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں سارے پرابلمز کے اوپر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی مشکل میں بنی ہے کافی چیزیں اس میں میں نے کوشش کی ہے پھر جا کے موز اپلیکیشن اس کا اکاؤنٹ کریٹ ہو ہے سارے پرابلم اس کے سال کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلیں چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پر آنے کے بعد آپ کسی بھی ویب سائٹ کو سرچ کریں گے تو آپ کو کچھ ایسے ڈی اے پی دیکھے گا یہاں پر یہ موز ایکسٹینشن کا آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے ایکسٹینشن میں آ جانا ہے وزٹ ویب سٹور پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پر موز لکھتے ہیں موز کو آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس آ جائے گا موز بار پروم موز اتنے اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے پاس کروم ایکسٹینشن کے اندر یہ آ جائے گی آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو کلک کر کے یہاں موز بار پر اس کو کیا کر دینا ہے پن کر دینا ہے پن کر دیا پن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر کیا پرابلمز آئیں گی آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہوگا وہ کہیں گے پہلے اکاؤنٹ کریئٹ کرو بعد میں آپ کو یہ سارا کچھ دکھائیں گے اس کے اندر جو ساری کی ساری پرابلم آتی ہے نا وہ آتی ہے صرف اور صرف موز بار کے اندر اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کی تو میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دکھا دیتا ہوں ہم یہاں پر گوگل کو کلک کریں گے ہم گوگل اوپن کریں گے جب گوگل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے یا آپ کے ساتھ پاس اوپر سکرین کے اوپر یہ چیز آ جائے گی یہ آپ کے پاس لکھا ہے نا در آ رہا تو یہ پرابلم آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ پڑھ کے جان سکتے ہیں یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو تھرڈ پارٹی کوکیز کے لیے اپلائی کرنا ہے صرف اور صرف آپ بیسک کام کریں گے تو یہ کام کر جائے گا اگر اس طریقے سے کام نہیں کرے گا تو ہم میں آپ کو next method کے اوپر بات بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے stericmos.com اس کو آپ نے کر لینا ہے direct صرف اور صرف copy copy کرنے کے بعد three dot پہ جانا ہے three dot پہ جانے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے setting میں setting میں جانے کے بعد left side پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا privacy and security اس کے اوپر ہم click کریں گے نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا third party cookies اس کے اوپر click کریں گے آپ نے allow third party cookies اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد نیچے آ جائیں گے یہاں تک آپ کا کام ہو گیا ہے لیکن ہم نے اس کو manually بھی add کر دینا ہے یہاں پر add کا button ہے وہ جو ہم نے copy کیا تھا یہاں پر اس کو paste کرنا ہے add کرنا ہے تو وہ یہاں پر mose کی application کو select کر لے گا کئی دفعہ یہ دیکھو یہ والا sign آ رہا ہے کئی دفعہ آپ کے پاس یہاں پر ہی mose کا icon آ جائے گا میرے پاس کچھ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ میں نے اسی chrome میں دوسری جگہ پہ add کیا ہوا تو اس لیے نہیں آ رہا تو آپ کے پاس یہاں پر mose کا sign آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے آپ اپنی website کو open کریں گے آپ کے پاس website open ہو جائے گی website open ہونے کے بعد دیکھیں ہر website کے نیچے یہاں پر option دے رہا ہوگا اگر google ہے تو ٹھیک نہیں تو کسی اور website کے نیچے بھی آپ کو dap sara کچھ دکھائے گا دیکھیں یہاں پر دکھا رہا ہے کیا problem آ سکتی ہے اس کے اندر اس کی دو tricks ہیں یہاں پر آپ جائیں گے direct آپ mose.com پہ چلے جائیں گے mose.com پہ جا کے یہ website open ہو جائے گی website میں open ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے یہ website open ہو جائے گی website میں open ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر just login کرنا ہے login کرنے کے بعد اگر login نہیں ہوگا تو آپ نے sign up پہ click کرنا ہے sign up پہ click کرنے کے بعد آپ نے account create کرنا ہے اگر account create نہیں ہوگا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی screen آ جائے گی sorry you have been blocked you are unable to access mose.com اور یہ why i have blocked why i can do resolve اس طرح کی اگر آپ کے سامنے screen آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے extension میں آ جانا ہے یہ والی extension کر لینی ہے ultra serve security privacy and unblocked vpn یہ والی extension آپ نے install کر لینی ہے میں آپ کو ان extension کا link ویڈیو کے description میں ڈال دوں گا جب آپ یہ والی extension کر لیں گے کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ والی extension ہو گئی اس کو آپ نے own کر دینا ہے اس extension کو اس کے بعد آپ نے mose.com کی website open کرنی ہے وہاں پر آپ نے اپنا account create کرنا ہے آپ کا account activate ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے اپنا account create کیا password کو update کیا پھر میرا account کیا ہو گیا activate ہو گیا یہ میں نے آپ کو email proof کے ساتھ دکھا رہا ہوں جب آپ کا account activate ہو جائے گا یہ تیسرا method ہے پہلے تو آپ اپنی website کو open کریں گے direct account create ہو جائے گا وہ آپ کا کام کرنے لگ جائے گا اگر کام نہ کرے یہ والی extension کو install کرنا ہے install کرنے کے بعد اس کو activate کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آئیں گے یہاں پر آنے کے بعد mose کا account آپ کا secure ہو جائے گا پھر آپ google پہ جائیں گے کسی بھی website کو open کریں گے جیسے ہی میں نے ایک website open کی ہے یہاں پر آپ کو اس کا ڈی اے پی اے دکھائے گا اگر ہم کسی اور دوسری یہ دیکھو ہر website کے نیچے بھی اس کا ڈی اے پی اے آ رہا ہے یہ linkedin کا آ رہا ہے یہ مرکز app کا آ رہا ہے یہ youtube کے نیچے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ google play کے نیچے آ گیا تو اس طرح آپ کے پاس ہر ہر website کے نیچے اس کا ڈی اے پی اے وہ دکھانے لگ جائے گا اس کا spam score اس کا ڈی اے پی اے ہر چیز دکھانے لگ جائے گا تو یہ آپ کا problem اس میں دو طرح کے problem تھے وہ میں نے آپ کے solve کر دیئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگے تو پھلی like share and subscribe کر دیجئے گا